ملے پھر مشرق ایک طریقہ ہے کہ آپ باہر محفل میں علم دین کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں تو میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے قبر میں عزت ملے اور حشر وردن سورہ نبی علیہ السلام کے سامنے عزت ملے اس کا حسان سا طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو سونے نبی کا دین پڑھنے ایک بچہ جب علم دین حاصل کرتا ہے عالم بنتا ہے مفتی بنتا ہے حافظ بنتا ہے قاری بنتا ہے تو اس بات سے درتا رہتا ہے کہ میرے کسی عمل سے میرے واردیں نراز نہ ہو جائیں اتنا عدب آ جاتا ہے کوئی عدبی نہ ہو جائیں مجھ سے والدین کی اس کے برعکس جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر کی ڈگری لے لیتا ہے اور ہائی کوالیفکیشن حاصل کر لیتا ہے پھر بچارے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ گلتی نہ ہو جائے ہمارا بچہ نراز ہی نہ ہو جائے یہ دین اور دنیا کے علم کا فرق ہے لہٰذا اپنے بچوں کو عالم بنائیں جس گھر میں عالم ہوگا وہاں کو بھی عدب نہیں آئے گا اور خاص طور پر اپنی بچیوں کو علم دین حاصل کروائیں جن کے بچے جوان ہیں بچے جوان ہیں کم از کم انہیں دو دو سال تین تین سال کم از کم علم دین پڑھائیں تاکہ وہ زندگی گزارنے کا ڈب سیکھ سکیں انہیں پاکی نہ پاکی کے مسائل کا پتہ چل جائے ہمارے اکثر نوجوان تو ہوتے ہیں شادی بھی ہوگی ہوتی ہے بچے بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ پتہ تک نہیں ہوتا کہ میں نے پاک کیسے ہونا ہے غصر فرض ہے ہم واش ہوں گے بات ہوں گے وہاں شاور کھولا خوب سابر لگا کے نہا کے باہر آگے میں پاک ہوگا میرے بھائی پاک نہیں ہوا جب تب غصر کے فرائض پورے نہیں ہوں گے پاک نہیں ہوگا چاہے نہر میں ڈبکی لگا کے بھی آ جائے تو اگر ہم علم دین نہیں سیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمیں پتہ نہیں ہے غصر کے فرض کتنے ہیں تو پاک کیسے ہوگے تو ہم سمجھتے ہیں ہم پاک ہو گئے ہیں اسی طرح نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اسی طرح قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے تو ہے نہ پاک تو رحمت اترے گی کہ زحمت اترے گی اس لئے میرے بھائی ایک بچی کے مسال ایک باغ کی منند ہے آپ دیکھیں ایک خجور کی گھٹلی لے اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت چھپا ہوتا ہے ہزار ہاں خجوریں ہوتی ہیں عام کی گھٹلی لے ایک پورا درخت چھپا ہوتا ہے لیکن طریقے سے زمین کے اندر باغ ہے طریقے سے باہر آئے گا ایک بچی کو پڑھاؤ گے وہ بچی نانی دادی پر نانی بنے گی دین پڑھی ہوگی تمہارے پورے باغ کو سمار دی گی لہٰذا کوئی ہے ایسا نوجوان کوئی ہے ایسا سن نبی کا عاشق کوئی ہے ایسا کلیس آسان کا غلام جو آج یہ لیت کر کے اٹھے کہ مجھے اللہ نے اولاد دی ہے میں کام از کام اپنے ایک بچے کے ہو اور کام از کام اپنی ایک بچی کو عالم دین ضرور مناؤں گا عالم دین اللہ اکبر یہاں بھی ہماری عزت کا باعث بنے گا قبر میں بھی حشر میں بھی لہذا میرے بھائیو الحمدللہ ہمارے پیر مشہد ہیں ہر سب جانتی ہوں گے آپ نے آستانے پر ساڑھے چار سو قوموں پر بچہ پڑتا ہے اور روڑ بور ساڑھے چار سو کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں ساڑھے چار پانچ سو بچیاں عالم بن گئی ہیں ان میں سے ایک کھیپ تیار ہو گئی ہے علماء کی اب کیا ہے آستانے کے جتنے گاؤں ہیں ہر روز آستانے سے بچیاں جاتی ہیں گاڑی لگی ہوئی ہے اور مدارس میں پڑھا کے پھر واپس آستانے جاتی ہیں پھر مشہد کے دماد ہیں کہوں پیش بتیس مدرسے وہ اکیلے چلا رہے ہیں پیش سعید افضاد شاہ صاحب ٹھیک ہے اور سرکار نے ایسے ایسے لوگوں سے کام ملی ہے سرجی کل کا کام کاموں کی کیا لڑکا مقصود نام ہے سرجی کل کا کام کرتا سرجی کل کا تو ادھر کاموں کی میں داہرہ نمازی تھا نماز پڑھنے جاتا تھا تو مسجدوں کے گھڑ بڑھ ہو کہا ہے یار تم نمازیں پڑھا کرو نمازیں شروع کی آہستہ 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 مسجدوں نے کہا یار اب تم پکے لابے گا 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 ٹھیک ہے تو سرکار نے کھڑا کیا پوچھا بھئی کیا حالات ہو قدر سرکار ہر روز ڈیڑھ من آنا لگتا ہے ڈیڑھ من آٹا پکتا ہے وہ تو جو مریدی نے اس کی اور آنے جانے والے کھانے والے کھنالے والے سرجی کل کا کام کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ اسے علم دین کا کام لے رہے لہٰذا میرے بھائیوں علم دین میں ہی برکت ہے اس میں ہی عزت ہے علاق نبی علی شاہ فرماتے ہیں تم سبو اس حال میں کرو یا قرآن پڑھنے والے یا قرآن پڑھانے والے یا ان کی خدمت کرنے والے بنو لہٰذا آہ لہٰذا میرے بھائیوں یہاں آنے کا مقصد ہو ہے کہ جو ہم نے سنا کام اس پر عمل بھی کریں تو انشاءاللہ جب ہم یہ نیت لے کے اٹھیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے بارے نیادے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے